ہیلو فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے آپ کا ایک مارکشید بنانا جس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ لائک اگر سٹوڈنٹ آپ کا ایک سبجیکٹ میں اگر فیل ہو جاتا ہے یعنی کسی بھی سبجیکٹ میں لائک جیسے کہ یہاں پر آپ کے جو ہم نے بولا ہے جو پرسنٹیج ہم لے لیتے ہیں اس میں لیس دین تھرٹی فائیف اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کے تھرٹی فائیف سے کم مارکس ہیں تو اس کو ہم کیا کر دیں گے آپ کا فیل کر دیں گے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہاں کہاں بچوں کے مارکس جیسے بچوں کی پرسنٹ جیسے اس کے ٹونٹی ایٹ ہے یہاں پر فیفٹین ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گئے ہمارے اگر لیس دین تھرٹی فائیف ہے تو ہم کیا کر دیں گے بچے کو فیل کر دیں گے ٹھیک ہے اس میں بھی ہم کیا کر دیتے ہیں تھرٹی فور کر دیتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ کتنے بچے ہمارے فیل ہیں سب سے پہلے ہم اس کی total نکالتے ہیں ہم sum کریں گے یہاں پر bracket open اور یہ ہماری number ہو جائیں گے آپ کے sum یہ ہمارے total marks ہے پھر ان کی ہم percentage نکالتے ہیں یعنی کی اب ہمارا جو بچوں کا جو pass fail ہے وہ depend percentage میں نہ ہو کر like subject wise رہے گا if fail in one subject student is failed تو ہم اس میں percentage نکال لیتے ہیں like this divided by 5 یہ ہماری آ جائے گی percentage بچوں کی لیکن یہاں پر کچھ بچے ہیں جن کی percentage تو 66 ہے بر وہ ایک سبجیکٹ میں fail ہیں جیسے کی یہ ان کی percentage بھی 54 ہے پر یہ ایک سبجیکٹ میں fail ہیں اور اگر ایک سے زیادہ یا ایک میں fail ہو تو بچے کو ہم نے کیا کر دینا ہے آپ کا fail کر دینا ہے تو اس کے لئے ہم ایک formula لگائیں گے equal to if bracket open and then ہم لگائیں گے and and اور اس and میں ہم conditions چیک کریں گے اگر یہ less than 35 ہے پھر ہم دیکھیں گے اس میں یہ بھی اگر less than 35 ہے greater than 35 ہے sorry اور اگر آپ کا یہ بھی greater than 35 ہے اور پھر آپ کا یہ بھی greater than 35 ہے اور پھر آپ کا یہ بھی greater than 35 ہے greater than 35 ہے تو ہم کیا کریں گے اس situation میں ہم اس کو and کو close کر کر ایک condition دیں گے کہ بچوں کو ہم نے کیا کر دینا ہے pass اور اگر وہ سب میں pass نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کر دیں گے fail اور اس کو ہم enter مارے گے تو آپ کا یہ بتا دیکھا کہ یہ بچے ہمارے fail ہیں کیوں fail ہیں یہ because they are failing one subject اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کے 35 نمبر تھے تو اس لئے یہ fail ہو گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے بولا ہے کہ اگر 35 سے کم ہے زیادہ ہیں تو ہی pass یعنی کہ 35 والا بھی fail ہو گا اس میں یہ 25 ہیں یہاں پر آپ کے 15 ہیں تو یہ سب fail ہو رہے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر اس کے 34 آگے یہاں 28 آگے یہاں 21 آگے تو ان بچوں کو ہم نے fail کر دیا اگر ہم پر color کرنا چاہے تو ہم ان کو select کریں گے اب ہم ان پر fail والا پر color کریں گے اس جگہ یہاں ہم select کریں گے اس کو conditional formatting میں جائیں گے more rules میں جائیں گے اور یہاں سے لیں گے use formula to determine اور یہاں پر click کر کے اور ہم fail لے لیں گے اور equal to کر کے اس کو یہاں سے لیں گے لیکن اس میں سے ہم dollar sign ہٹا دیں گے dollar sign ہٹا لے کے لئے ہم F4 دبا سکتے ہیں دو تین بار تو F4 سے آپ کا dollar sign ہٹ دائے گا format button میں جائیں گے یہاں سے لیں گے ہم آپ کا red color اور ok کر کے اس کو ok کر دیں گے تو ہم کو یہ پتا چل جائے گا کہ کتنے بچے ہماری اس list میں سے fail ہیں تو یہ سب آپ کے fail آ رہے ہیں تو it's a very good way کہ جس سے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کا پورا کا پورا data کو ہم اس میں نکال سکتے ہیں اب اسی طریقے سے ہم آ کے کرتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ if ایک condition or دال لیتے ہیں if fail in two subject student is fail student is fail if fail in one subject student got compartment اب ہم نے دو condition لگا دی ہے پہلی condition میں ہم نے کہا تھا fail اور اس condition میں ہم کیا کہتے ہیں آپ کا کہ اس کو compartment مل جائے گی تو compartment والے میں کیا کریں گے ہم اس کو ہم compartment دے دیں گے بچے کو تو اگر compartment دینی ہے تو ہم یہاں سے لے لیتے ہیں اس کو اس کو delete کر دیتے ہیں ctrl z اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کو پورے میں دیکھنے کے لئے آپ کو اس کو ایک ساتھ کر دیتے ہیں margin center یہ دیکھئے یہ بھی لے لیتے ہیں اگر ایک میں fail ہے تو compartment ہے اور اگر آپ کا دو میں fail ہے تو آپ کا fail ہے اب اس کے لئے ہم اس میں نئی طریقے سے list بنائیں گے اس list کو ہم ہٹا دیتے ہیں شاید یہ آپ کو سمجھ مائی گی ہوگی fail pass اگر صرف fail pass دیکھتے ہیں اس condition میں کیا کریں گے ہم اس کو ہٹاتے ہیں اور یہاں پہ ہم کیا لیتے ہیں آپ کی کچھ conditions لیتے ہیں سب سے پہلے condition لیتے ہیں equal to if this marks if دیں گے one اور else میں دیں گے zero اور enter mark close کر لیں یہ ہماری ساری ہندی کے marks کے رہے آگئی اب ہم اس میں تھوڑے سے insert کر لیتے ہیں اور اور میں ان کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ان کو drag کرتے 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 اور ان کو نیچے بھی drag کر لیتا ہوں اب دیکھئے کہیں کہیں zero آرہا آپ کا جیسے یہاں zero یہاں zero یہاں zero یہاں zero یہاں zero یعنی کی ان subject میں ان کے marks 35 سے کم ہے اب ان کو sum کرتے ہیں equal to sum bracket open ان سب number کو ہم sum پیالی والی کر چکے ہیں دیکھئے جہاں پر 4 ہوگا مال ہم ایک بچے کو اور marks کم دیتے ہیں لیکن یہاں بھی ہم دیتے ہیں 12 تو یہاں پر 3 ہو جائے تو جو 4 میں fail ہیں ان کو compartment ملے گی جو 5 میں ہے وہ pass ہو جائیں کیونکہ ہم نے کہ 2 میں fail تو پھر کیا کرنا بچے کو fail کر دینا اگر ایک میں fail ہوگا تو کیا کر دیں compartment دیں اب اس میں لکھتے ہیں equal to if condition لگائیں this equal to 5 تو ہم نے کیا answer دیتے دینا pass دوسری condition لگائیں گے پھر یہ ہی سے لگاتے if اندار if لگائیں گے condition condition لگانے سے پہلے if دیں گے اور اسی کو لے لیں گے اور یہ پہ کیا لگتے ہیں ہم یہ پہ بھی جا کے لگ سکتے ہیں formula کو equal to 4 تو ہم کیا لگائیں گے آپ کمپارٹمنٹ اور last condition کو ہم دینے کی ضرورتی ہم direct لگ دیں گے اس میں fail اور یہ ہم کمپارٹمنٹ آئی اور ایک بچہ ہمارا fail ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم اپنی ایک mark sheet بنا سکتے ہیں تو آپ سبھی لوگوں کا یہ video دیکھ نے کے